نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل سیم کلاس سٹڈی میں آج کس ویڈیو میں دلی پولیس پر اچھا میں پوچھے جانے والے جی کے جی اس کے چالیس اتی مہتمون پرشنوں کا پرٹسٹ لے کر کے آیا ہوں جو آنے والے دلی پولیس پر اچھا دوزار تیس کے لیے آتے ہیں دلی پولیس پر اچھا دوزار تیس کے لیے آتے ہیں دلی پولیس پرٹسٹ ہے اگر آپ سے لوگوں دن رات محنت کر کے دلی پولیس میں برد بردی پانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو آپ سے لوگوں کو ہمارے اس پرٹسٹ سیٹ میں چالیس میں سے کم سے کم 30% instinct ہو آپ کو ہر حال میں صحیح کرنا ہی ہوں گے اگر آپ تیس پر صحیح نہیں پ Tesla کیا پا رہے ہیں تو دلی پولیسس میں جو آپ کو بردی پانے کا سپنا ہے وہ ابھی ادھور آئی ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنا ہے اور آپ کو ہر حال میں چالیس میں سے کم سے کم 30% تو آپ کو صحیح کرنی ہی ہوں گی جس سے آپ کا جو اسکور ہے وہ اچھا ہو جائے گا ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ چلو سسکرائب کر لیجئے میں بتا دوں کہ اپنے چینل پر آپ کو ڈیلی رات تری کے اور نو واجے ڈلی پولیس سے سمبند ایک میتمول پیٹر سیٹ آپ کو کرایا جاتا ہے جو آنے والے ڈلی پولیس پریچھت دو ہزار تیس کے لیے میتمول پیٹر سیٹ ہے تو اینی سب باتوں کو دھیان میں ہوئی رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ڈلی پولیس پریچھت دو ہزار تیس کا پیٹر سیٹ نمبر آٹھ تو پہلا کوششن آپ کی سکینل پاس ہو رہا ہے کہ جینل درم کے پر تیر تھنکر کون ہے تو کون ہے جینل درم کے پر تیر تھنکر یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ رس اپ دیو کون رس اپ دیو ہیں جینل درم کے پر تیر تھنکر اپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پیس نے آپ کے سامنے دوسرا بجائے استم کہاں پر استید ہے تو کہاں پر استید ہے بجائے استم یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ استید ہے چتوڑگڑ میں چتوڑگڑ میں استید ہے بجائے استم اپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یاد اپساسکوں کی راجدانی کہاں پر استید تھی تو کہاں پر تھی یاد اپساسکوں کی راجدانی تو ان کی راجدھانی تھی دیو گری میں کا دیو گری میں تھی یاد اپساسکوں کی راجدھانی اوپسن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلا پیس نے آپ کے سامنے کے برکچوں کی آئیو کس پرکار گیاد کی جاتی ہے تو کون سی بھی دھی کے دورہ برکچوں کی آئیو ہے وہ گیاد کی جاتی ہے تو ان کی جو آئیو ہے برکچوں کی وہ بار سے بلائے سے گنی جاتی کیونکہ آپ کو دیکھتے ہیں جب پیڑا کٹا جاتا ہے تو چاروں آر جو گول گول سے آکار بنا رہتا ہے برتاکار انہی کو بورتے ہیں بار سے بلائے انہی سے برکچوں کی آئیو کا پتہ کیا جا سکتا ہے اوپسن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیچ پیس نے آپ کے سامنے کے کیرل کے تٹ کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو کونسی نام سے جانا جاتا ہے کیرل کے تٹ کو تو اسے جانا جاتا ہے مالا بار تٹ کے نام سے اس کے سامنے 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 رہتے تھے تو کس کے دروار میں رہتے تھے چرک یہ رہتے تھے کنس کی دروار میں کس کے کنس کی دروار میں رہتے تھے چرک option نمبر d ہے اس کاfon ہوں جائے گا اس ارہ اوپاگرہ option اپسن نمبر بی اس کا right answer ہو جائے گا انگلہ پر اس نے آپ کے سامنے کی مہاتمہ گاندی کو بندی بنانے کے بعد نمک سترہہ کا نترت کس نے کیا تو کس نے کیا تھا مہاتمہ گاندی کو بندی بننے کے بعد نمک سترہہ کا نترت اباس طیاب جی نے مہاتمہ گاندی کی گرپتار ہونے کے بعد نمک سترہہ کا نترت کیا تھا تو اپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیاسپیس نے آپ کے سامنے کانگریس کی قید ادویسان میں پہلی اوار پنوڑ سوراج کی مانگ کی گئی اپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مانب دیپ کہاں پا رستیت ہے تو کہاں پا رستیت ہے مانب دیپ تو یہ استیت ہے آر لینڈ ایوام انگلینڈ میں آر لینڈ ایوام انگلینڈ میں استیت ہے مانب دیپ اپس نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پر اس نے آپ کے سامنے کے انتی مغل ساسک کون تھا تو کون تھا انتی مغل ساسک انتی مغل ساسک تھا بہادر سائی جفار کون بہادر سائے جفار تھا انتی مغل ساسک اپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بلڈ کا اسکندن میں مہتپون بھوم کا کس کی ہے تو کس کی مہتپون بھوم کا ہے بلڈ کے اسکندن میں یہ آپ کو بتانا دو اپسن یہ آپ ہی دیکھ لیجئے گا دو اپسن میں آپ کو آنگل دکھا دیتا ہوں دو اپسن دیکھ لیجئے کوششن نمبر تیرہ کے بلڈ اسکندن میں ادھیک مہتپونڈ ہے بھوم کا ہے بلڈ پلیڈ لیٹ کی کس کی بلڈ پلیڈ لیٹ کی اپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ساچی کا مہان اسپوت کہاں پر استیت ہے تو کون سے راج میں ہے ساچی کا مہان اسپوت تو یہ ہے مد پیردیس میں کہاں مد پیردیس میں استیت ہے ساچی کا مہان اسپوت اپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کس پیمانے پر فارنے ہائٹ ایوام سیلسیت کا پارٹھین ایک سامان ہوتا ہے تو کس پیمان پر فارونی آٹ ایک سامان ہوتا ہے تو یہ ایک سامان ہوتا ہے مائنس چارش ڈگری پر کس پر مائنس چارش ڈگری پر اپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلا پس نے آپ کے سامنے کی اوبرہ کس کے لیے پرصف ہے تو کس کے لیے پرصف ہے اوبرہ یہ آپ کو بتانا ہے تو کس کے لیے ہے تو اوبرہ تو یہ پرصف ہے بدتاپ کے لئے پرسدس ہے اوبرا آپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پرسین ہمہاتمہ گاندھی مہاتمہ گاندھی کانگریس کا پردنید کیا تھا تو یہ کیا تھا دیتی گول میں مہاتمہ گاندھی مسیلہ بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پس نے آپ کے سامنے 18 کی نالندہ بسوڈیالے کی استھاپنا کس نے کیا تھا تو کس نے کی تھی نالندہ بسوڈیالے کی استھاپنا یہ آپ کو بتانا ہے تو اس کی استھاپنا کی تھی کمار گپت نے کس نے کمار گپت نے کی تھی نالندہ بسوڈیالے کی استھاپنا آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پس نے آپ کے سامنے کی فاس جیم کے جنم داتا کون ہے تو کون ہے فاس جیم کے جنم داتا تو اس کے جنم داتا ہے مسلونی کون مسلونی ہے فاشیم کے جنم داتا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پس نے آپ کے سامنے کے راج سبا کی صدستہ پرابط کرنے کے لیے نیونتہم کتنی عمر ہونی چاہیے تو کتنی عمر ہونی چاہیے راج سبا کی صدستہ پرابط کرنے کے لیے تو اس کے لیے نیونتہم عمر ہونی چاہیے تیس بارس کتنی تیس بارس اس کے لیے نیونتہم عمر ہونی چاہیے اپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پیس نے آپ کے سامنے کی بھارتی گڑھ راج میں باستوے کارکاری سکتی ہے کس کو پرابت ہیں تو کس کو پرابت ہیں بھارتی گڑھ راج میں باستوے کارکاری سکتی ہیں تو یہ پرابت ہیں منتری پرسط منتری پرسط کو یہ پرابت ہیں اپسن نمبر دی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پیس نے آپ کے سامنے سنیوک تراشت سن کے مہا سچیو کا نرباچن کس کے دوارہ کیا جاتا ہے تو کس کے دوارہ ہوتا ہے سنیوک تراشت سن کے مہا سچیو کا نرباچن تو اس کا نرباچن ہوتا ہے مہا سبا کے دوارہ کس کے مہا سبا کے دوارہ آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پیس نے آپ کے سامنے کی بھارتی سیویل سیوہ میں چنے گئے پر تھام بھارتی کون تھے تو کون تھے سیویل سیوہ میں چنے گا پر ثم بھارتی تو یہ تھے ستیندر ناڈ ٹینگور کون ستیندر ناڈ ٹینگور تھے سیویل سیوہ میں چنے گا پر ثم بھارتی ہے اپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا لوہا گڑ درگ کا نرمال کس نے کروایا تھا تو کس نے کروایا تھا لوہا گڑ درگ کا نرمال تو اس کا نرمال کروایا تھا سواج من لے کس نے راجہ سواج من لے لوہا گڑ درگ کا نرمال کروایا تھا اوپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بیدے گڑت کا سربادک مہتپون گرنٹ کون ہے تو کون ہے بیدے گڑت کا سربادک مہتپون گرنٹ تو یہ ہے سولب سوتر کون سولب سوتر ہے بیدے گڑت کا سربادک مہتپون گرنٹ اوپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پیس نے آپ کے سامنے کی پراشین تیتی ساغر کے نچھے پوں سے کس پربت کا نرمان ہوا ہے تو کون سے پربت کا نرمال ہوا ہے پراشین 33 ساغار کے نچھے پہنسے تو یہ ہوا ہے ہمالا پربت کا نرمال ہوا ہے آپسن نمبر C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر انگلہ آپ کے سامنے کے روکیٹ کو انتریکچ میں چھوڑنے کے لیے کتنی پلائن بیک کی آوستکتہ ہوتی ہے تو کتنی پلائن بیک کی آوستکتہ ہوتی ہے روکیٹ کو انتریکچ میں چھوڑنے کے لیے تو اس کے لئے ہوتی ہے 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ پلائن بے کی آوستیت option number C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نوہ کھلی کہاں پر ایستیت ہے تو کہاں پر ایستیت ہے اور نوہ کھلی یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ ایستیت ہے بنگلہ دیس میں کس میں بنگلہ دیس میں ایستیت ہے نوہ کھلی option number D اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا question number انگلہ آپ کے سامنے کی پیوس گرانتی کہاں آوستیت ہوتا ہے یعنی پیوس گرانتی کہاں استیت ہوتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ ہوتی ہے مستقس میں کہاں مستقس میں ہوتی ہے پیوس گرانتی option number A اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پر سنے آپ کے سامنے کی بھارتی کرانتی کاری کا پتا کسے کہا جاتا ہے تو کسے کہا جاتا ہے بھارتی کرانتی کاری کا پتا تو یہ کہا جاتا ہے بال گنگا دھار تیلک کو کسے بال گنگا دھار تیلک کو بھارتی کرانتی کاری کا پتا option number C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بنگال میں استھائی بندوبست کس نے لاغو کیا تو کس نے لاغو کیا تھا بنگال میں استھائی بندوبست تو یہ لاغو کیا تھا کارنوالس نے کس نے کارنوالس نے بنگال میں استھائی بندوبست لاغو کیا تھا option number B اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سنسدی پرنالی کا دوسرا نام کیا ہے تو کیا ہے سنسدی پرنالی کا دوسرا نام تو اس کا دوسرا نام ہے اتردائی سرکار کیا اتردائی سرکار ہے سنسدی پرنالی کا دوسرا نام option number بھی اس کا right answer ہو جائے گا انگلا پس نے آپ کے سامنے کی بھارت کی سب سے لمبی نہر کون ہے تو کون سی ہے بھارت کی سب سے لمبی نہر یہ آپ کو بتانا ہے تو بھارت کی سب سے لمبی نہر ہے اندرہ گاندی نہر کون سی ہے اندرہ گاندی نہر ہے بھارت کی سب سے لمبی نہر اوپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کس ادنیم میں سنگیہ ڈھانچہ پرستود کیا گیا تو کون سے ادنیم میں کیا گیا تھا سنگیہ ڈھان کا پرستود تو یہ کیا گیا تھا بھارت سرکار ادنیم 1935 میں بھارت سرکار ادنیم 1935 میں سنگیہ ڈھانچہ پرستود کیا گیا تھا اوپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیشٹ پیس نے آپ کے سامنے کہ فرانسی سکھانتی کسی سکھانوں سے پروابط تھی تو کس کی سکھانوں سے پروابط تھی فرانسی سکھانتی تو یہ تھی روسو سے کیسے روسو کی سکھانوں سے پروابط تھی فرانسی سکھانتی OPTION N.C اس کا نصر ہو جائے گا انگلہ پس نے آپ کے سامنے کی بھارت میں حرائت کرانتی کا جنم کب ہوئی تو کب ہوا بھارت میں حرائت کرانتی کا جنم تو یہ ہوئی تھا Drive bhasth net 70% کے دسک میں بھارت میں حریق قرآن تی کا جنام option number B اس کا right answer ہو جائے گا جوار ابن بعدگت میں کتنی سامائے کا انتر ہوتا ہے تو کتنی سامائے کا انتر ہوتا ہے جوار ابن بعدگت میں آنے میں تو اس میں انتر ہوتا ہے 12 گھنٹ 17.28 12 گھنٹ 26 ملٹ کا آنے میں option number C اس کا right answer ہو جائے گا انگلہ پس نے آپ کے سامنے ایسے پیسج ٹو انگلینڈ پسطک کے لیکھاک کون ہے تو کون ہے ایسے پیسج ٹو انگلینڈ پسطک کے لیکھاک تو اس کے لیکھاک ہیں نیدر سی چودری کون نیدر سی چودری ہیں ایسے پیسج ٹو انگلینڈ پسطک کے لیکھاک option number ڈ اس کا right answer ہو جائے گا انگلہ پس نے آپ کے سامنے کے پرمارو پائل کا پریغگ کہاں پر کیا جاتا ہے تو کہاں پر کیا جاتا ہے پرمارو پائل کا پریغگ تو اس کا پریغگ ہوتا ہے تاب ناب کی سلیان کے پرچلینڈ میں ہوتا ہے پرمارو پائل کا پریغگ option number ڈ اس کا right answer ہو جائے گا اور لاشٹ پس نے آج کیسے پیٹس کرت کا کہ بھوکم کا سب سے پرموک کارن کیا ہے تو کیا ہے بھوکم کا سر میں پرموک کارن تو اس کا پرموک کارن ہے پرتوی کے پلیٹوں کا سنگٹن کیا پرتوی کے پلیٹوں کا سنگٹن یہ بھوکم کا سب سے پرموک کارن ہے option number ڈ اس کا right answer ہو جائے گا تو اب آپ بتائیں کہ آپ نے ہمارے چالیس پرشنوں کی پرٹس سیٹ میں کتنے پرشنے سائی کی ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ لائک کر دینا چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو آپ چلو سسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو جیہدہ سے جیہدہ سیئر کرنا جس سے اور بھی لوگ پرتس سیٹ کو لگائیں اور ان لوگوں کو بھی آپ نے تیاری کا پتہ لگ پائے گی ان کی تیاری ڈلی پولیس پریچھت 2013 کیلئے کیسے چل لائی ہے ملتے ہیں آپ نے نیشٹ ویڈیو میں تب تک لیے دنبات جائنر پیرس آتی ہوں